نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج حسب ترطیب سورة البقرہ آیت نمبر 131 اور 32 تک تو شروع کرتے ہیں پہلے تجوید کے قوائد کے مطابق پڑھتے ہوئے واؤ کے لئے شفاعتن گول من یرغبو نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے تو اس کا یہاں پہ ادغام ہوگا ادغام ناقص غین پور حروف میں سے ہے تو ہونٹ اوپر کو اٹھیں گے اس کو زبر کے ساتھ پور کریں گے غا نہیں ہوگا تو یہاں پہ کیا ہے نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو یہاں پہ اس کا ادغام ہوگا ابراہی میں با کے اوپر کلکلہ کیا ہم نے اللہ من ساپیہا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین ہے تو یہاں پہ نون کا اخفا کیا نفسہو تھا تو ہم نے نفسہ پڑا اگر ملا کر پڑیں گے تو نفسہو ولقد استفائینا پڑیں گے تو یہاں پہ بہتر ہے کہ ہم رک جائیں سانس پوری ہو جاتی ہے اتنی میں تو ایک بار پڑھ لیتے ہیں پھر وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَا نَفْسَهَ وَلَقَدْ استفائیناهُ فِي الدُّنْيَا یہاں پہ یہ لفظ تھا قَد دال کے اوپر جزم تھی آگے دیکھنے آپ یہ سواد کے اوپر بھی جزم ہے تو یہ لفظ تھا ہمارے علم سرف میں ہم پڑھیں گے استفائینا تو استفائینا میں یہ حمزہ وصلی ہے اس کی کسرہ حضف ہو گئی لکھنے میں بھی تو ابھی یہ بھی ساکن ہے یہ دال بھی ساکن تھا تو قاف کے بعد دو حروف ساکن ہوں آگے تو آز زبر کے ساتھ ہو تو پڑھنا محال ہے نہیں پڑھا جا سکتا تو اس لیے جب دو ساکن اس طرح کٹھیں آئیں تو پہلے ساکن دال کو کسرہ دی جاتی ہے دوسرے قواہد کے تجوید میں بارہا ایکسپلین کر چکا ہوں کہ کس شکل میں زبر دیں گے کہاں پہ پیش دیں گے کہاں پہ زیر دیں گے وہ باتیں موجود ہیں پچھلے لیکچرز میں تو وَلَا قَوَا وَاو کے لیے شفتن گور وَلَا قَوَا 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 کے لیے لوتھرہ لگے گا ہونٹ اوپر کو اٹھیں گے کیونکہ اس کو پر کرنا ہے وَلَا قَوَا دِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا یہاں پہ نون کو کلکلہ نہیں ہونے دینا اور نہ ہی یہاں پہ اخفا کرنا ہے یہ بھی نون ساکن ہے اور اس کے بعد یا آرہا ہے تو اس نون ساکن دیکھیں نا یہاں پہ جو ایفیشنٹ سٹوڈنٹ ہے وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ نون کے بعد یا آیا نون ساکن کے بعد یا آیا تو آپ نے کیا وَمَنْ يَرْغَبْ یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا آیا تو یہاں پہ آپ نے دن یا نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ ایکسپشنل کیس ہے یہ علیدہ ہے اس میں ایک ہی کلمے میں ہے یہ نون ساکن اور یا وہاں پہ نون ساکن اور یا دونوں علید علیدہ کلمہ میں ہیں ٹھیک ہے جی یہ بنیان دنیا اور یہ الفاظ ہیں کچھ اس میں چونکہ ایک ہی کلمے کے اندر آ رہے ہیں تو اس میں یہ اخفہ اپنے ادغام نہیں ہوگا تو اس کو ہم دنیا پڑھیں گے کلکلہ بھی نہیں ہونے دیں گے دل کا مہرج ہے نوکے لسان کے درمیان دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے تو ذا لوتھرہ لگنا چاہیے کہا نہیں ہے یہ یہ ہے یہ ہے ربوہو نہ کہ ربوہو ربوہو غلط ہے یہ راپور پڑی جائے گی ربوہو اسلم قول اسلمتو لرب العالمین اس یہ سین کا مہرج ہے دونوں دانت آپس میں جڑے اور پیچھے سے زبان ٹکرائے اس اسلمتو یہ حروف سفیریاں ہیں جب بھی یہ آئیں تو ان کے لیے مخرج ان کا ایک ہی ہے دونوں دانت آپس میں جڑے اور پیچھے سے زبان آ کے ٹکرائے تو یہ ان کا مخرج ہے سود کو پر کریں گے سین سے علیدہ کرنے کے لیے کیونکہ مخرج ایک ہے تو زا اور سین پتلے حروف میں سے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ موٹے حروف میں سے ہے وَوَصَّابِهَا اِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبِ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْتَفَى لَكُمْ یہاں پہ تاقب پر پڑیں گے يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْتَفَى لَكُمْ لَكُمْ یعنی اگر اس کو پتلہ کریں گے یہ تا بن جائے گی تا دالتو حروفِن نتعیہ تو ان کا بھی وہی قانون ہے پہلے دو تا اور دار پتلے میں سے ہے اور تا موٹے میں سے ہے تو یہ موٹے پڑے جانے والی فیملی میں سے ہیں اِنَّ اللَّهَ اصْتَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ میم سابقن کے بعد میم ہے تو یہ یہاں پہ ادغام شفوی ہوگا یہ ادغام شفوی ہے دو قائدہ ہے اس کے تین قائدے ہیں اظہار شفوی ادغام شفوی اور اخفاء شفوی ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میم سابقن کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پہ کیا کریں گے ادغام شفوی کریں گے اگر میم سابقن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی اگر ان دو حروف با اور میم کے علاوہ کوئی آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا جیسے یہاں پہ آیا ہے یہ نہ با ہے نہ میم ہے تو ہم نے پڑھا اَسْلِمْ قَالَ آگے چلتے ہیں یہ لیکو مدین بھی ہم نے اسی یہ جو دال کے نیچے اس کو کسرا دی اگر دو ساکن میں سے یہ کیا ہے اس کو اگر دال مشدد کو کھول کر رکھیں تو یہ دو دال ہیں دال ساکن اور دال متحرک اس سے پہلے یہ تھا لکم تو یہ ہیں دو ساکن اسی طرح یہاں پہ بھی یہ دال ساکن تھا لقد کا اور یہ سواد ساکن تھا تو یہ دو ساکن تھے ان میں سے ہم نے پہلے ساکن کو کسرا دی اور ان میں سے پہلے ساکن کو ہم نے زمہ دیا کیوں زمہ دیا جی اس لیے کہ یہ ہم یا کم کا میم ہو تو اس کو زمہ دیا جاتا ہے وَاُوْ لِنْ فِعْلِ جَمْعِ کیو پھر بھی زمہ دیا جاتا ہے اگر مِنْ کا نون ہو تو اس کو فتح دی جاتی ہے زبر دیا جاتا ہے جیسے مِنَ السَّمَاوَاتِ ٹھیک ہے جی لَمِنَ السَّالِحِينَ یہ دیکھیں یہ ایک قائدہ یہاں پہ بھی آیا ہے یہ تھا من یہ تھا ال سواد سواد بے شک یہ لام کا اس کے اندر حروف شمسی کے ہونے کی وجہ سے ادغام ہے اس میں روٹ ورلڈ میں سواد دو نہیں ہیں لیکن چونکہ مشدد عرف بن گیا ہے سواد تو ہم یہی کریں گے کہ اس میں سے پہلا جو ہے وہ ساکن ہے چاہے وہ یہ لام ساکن تھا جاہے وہ سواد ساکن تھا یہ ایک الادہ بیس ہے تو بارال دو ساکن ہمارے پاس اکٹھے آگئے ہیں تو ہم اگر مِنْ کا نون ہو تو اس کو ہم زبر دیتے ہیں ہم اس کو پڑھتے ہیں مِنَ السَّالِحِينَ اگر ہم یا کم کا میم ہو تو اس کو ہم پیش دے کے پڑھتے ہیں لَكُمُدِّينَ اگر ان کے علاوہ کوئی ہو تو اس کو ہم کسرہ دیتے ہیں وَلَا قَدِسْتَ فَائِنَ یہ ہوئی جی تجوید کی باتیں آگے چلتے ہیں علمِ صرف کی طرف علمِ صرف میں وَمَنْ وَاو جو ہے وہ ہے حرفِ استِناف ہے ٹھیک ہے جی مَنْ جو ہے وہ اس میں استفہام ہے وَاو استِنافیہ مَنْ اس میں استفہام یَرْغَبُو یہ را غین اور با یہ سین باب سے ہے سامیہ یس ماہو سے آتا ہے راغیبہ یَرْغَبُو تو یہ فیلِ مزارے ہے فیلِ مزارے واحد مذکر غائب کا سیگہ ہے اَنْ حَرْفِ جَرْحَ مِلَّة مِیم لَام اور لَام یہ فِعْلَةٌ کے وزن پہ مِلْ لَتِ تو یہاں لام کا لام کے اندر درام ہوگا تو یہ لفظ بان جائے گا مِلْ لَتِ یہ اسم جامد ہے ٹھیک ہے جی ابراہیم اسم ہے اِلَّهْ حَرْفِ استثناء مَن پھر یہ مَن موصولہ ہے وہاں پہ مَن اسمِ استفہام تھا یہ مَن موصولہ ہے صافحہ یہ بھی لفظ باب سین سے ہے یہی اس کا روٹ ورڈ ہے سین فا اور ہا یہ ہا ضمیر نہیں ہے یہ اصل کلمے کا حصہ ہے صافحہ ٹھیک ہے جی اسفہاؤ اسی سے بنا ہوا ہے تو یہ صافحہ ہماکت کرنا آپ نے آپ کو ہماکت میں ڈالنا آپ نے آپ کو بے وقوف بنانا یعنی اس نے بے وقوف بنایا کیس کو بنایا نفسہ ہو اپنے آپ کو تو نفس جو ہے یہ بھی اسم ہے اور ہا ضمیر ہے اور مجرور متصل ہے کیونکہ یہاں پہ یہ مضاف الے بن رہی ہے ٹھیک ہے جی نفس اسم ہوا واؤ پھر عطف ہے لقد قد تحقیق کے لیے ہے اور لام جو ہے لام معتیہ للقسم ہے استفائینا یہ کیا ہے جی یہ پہلے تو استفائینا ہو ہے تو یہ استفائینا لفظ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے ساد فا اور واؤ صفا واؤ ٹھیک ہے جی اور یہ باب افتعال سے ہے باب افتعال کا وزن جو ہے وہ ہے افتعالہ تو ہم بھی اپنے لفظ کو لیتے ہیں ہمارا لفظ بنتا ہے استف افتعالہ استفا وہ یہ لفظ بن گیا ہمارا یعنی ساد فا واؤ میں فا کلمہ سے پہلے ایک حمزہ کا اضافہ اور فا کلمہ کے بعد ایک تا کا اضافہ تو یہ لفظ بنا گا استفا وہ اس میں دو سٹیپ ہے ابھی تبدیلی ہیں دو کیا ہوئی ہیں کہ آپ کو یہ پہلے بھی بتایا ہوا ہے بے شمار بار ڈسکس ہوا ہے کہ جب واؤ سلاسی مجرد کے تیسرے کلمے سے شفٹ ہو کر چوتھے پانچ میں چھٹی جگہ پہ چلا جائے تو وہ یع میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پہلا سٹیپ اس کا ہوا یہ استفا یع ہو گیا ٹھیک ہے جی اگلا کلمہ ہے اگلی بات سٹیپ یہ ہے کہ اگر باب افتعال میں فا کلمہ سعد ہو تو اس کے باب کی جو تا ہے وہ تا میں بدل جاتی ہے تو اس کلیے کے تحت ہم نے اس تا کو تا میں بدل دیا ٹھیک ہے جی تو چلے ایک اور بات بھی یہاں پہ کر لیتے ہیں ابھی یہاں پہ یا لام کلمہ یا متحرک ہے ماں قبل اس کا فتح کے ساتھ ہے تو مفتوح حرف میں اور یا میں مطابقت نہیں ہے مفتوح حرف کی چاہت ہے کہ اس کے بعد علف ہونا چاہیے تو یہ فا کو یا کو ہم نے علف سے بدل دیا تو ہمارا اصل کلمہ بنگا ہے استفا استفا تو جب کوئی علف یا کی بدلی ہوئی شیپ ہو تو اس کو علف مقصورہ کی شکل میں لکھتے ہیں تو یہ ہم کہیں گے یہ بنا لفظ ہمارا استفا تو یہ ہے ہمارا لفظ ابھی یہ ہم نے لفظ بنایا ہے فیل ماضی واحد مذکر غائب کا سیگا ٹھیک ہے جی اگر ہم اس سے گردان کریں گے تو استفا تو استفا تو یہ لفظ ہمارا بانجے گا استفا اور آگے ہا ضمیر جو ہے یہ ہے ضمیر منصوب متصل کیون منصوب متصل ہے جی کہ یہ فیل کے بعد آئی ہے فیل کے بعد ہمیشہ یہ ضمیر مشترک جو ہے وہ منصوب متصل ہوتی ہے فی حرف جر ہے دنیا یہ دال نون واو اس کا مادہ ہے یہ فعلا کے وزن پہ آتا ہے فعلا کی یہ ہے کہ اگر اس میں دن وا اس شکل اس شکل میں آ جائے گا سیئے جی تو ابھی اس کا ایک قانون ہے کہ اگر فعلا اسمی ہو اور اس میں لام کلمہ واو ہو تو وہ یا میں تبدیل ہو جاتا ہے تو ابھی اس دنوا کی جو واو ہے وہ یا میں جب تبدیل ہوگی تو لفظ ہمارا بن جائے گا دن یا یہ دنیا ہوا واو پھر عطف ہے انہ حرف مشبہ بالفعل ہے ہا ضمیر منصوب متصل ہے کیونکہ جب بھی یہ حرف اس فعل کے بعد آئے تب بھی یہ منصوب متصل حرف مشبہ بالفعل کے بعد آئے تب بھی یہ منصوب متصل فی جو ہے وہ حرف جر ہے الاخیرات آخر فائلت ان کے وزن پہ یہ بھی اسم ہے تو اس کا حمزہ خو را فائلت ان کے وزن پہ کیا بنے گا حمزہ ہمارا اصل کلمہ ہے اس کے بعد اس الف کی جگہ ہم نے الف ڈالا این کی جگہ پہ خو ڈالا اور لام کی جگہ پہ را ڈالا ٹھیک ہے جی تو یہ بنا ہمارا آگے تا مربوطہ یہ تا کی شکل میں تو جب دو حمزہ اس طرح کٹھے آئیں کہ یہ دو حمزہ تو پہلے ہے ہی نہیں یہ تو الف ہے تو حمزہ کے بعد اگر الف مدہ ہم کو لکھنے میں کھڑی کھڑی حرف 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 جر تو الف لام پہلے لگایا تو چونکہ حرف شمسی میں سے ہے تو اس کے اوپر یہاں پہ شاد آ جائے گی تو من ان الصالحین لفظ بن جائے گا ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں یہ ظرف ہے زمان قولہ 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 لام مادہ ہے جب قولہ کیا تو اپنے ماں قبل زبر کی وجہ سے الف میں تبدیل ہو جائے گی تو یہ لفظ بنا قولہ لام حرف جر جمح زمیر مجرور متصل رب اسم ہا زمیر مجرور کیونکہ یہ یہاں پہ مداف علی بنی ہے اسلم فیل امر حمزہ سین اس کا روٹ ورڈ ہے سین لام اور مین یہ باب افعال سے ہے باب افعال سے اگر امر بنایا جائے تو اسلم یسلم یسلمان یسلم تو واحد مذکر حاضر کا سیغہ جو بنے گا وہ بنے گا تسلم تسلم فیل امر بنانے کا طریقہ ہے کہ علامت مزار حضف کر دی جائے لام کلمہ کو ساکن تو ہو گیا ابھی پہلا حرف ساکن ہے تو باب افعال کا حمزہ ہے تو اس کو ہم زبر دیں گے تو یہ لفظ بنا اسلم قولہ پھر وہی پہلے والا ہے فیل واحد متقلم کا سیگہ ہے اسلم تو اسلم نا لام حرف جر رب اسم آلم 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 ہو تو علم رکھنے والا آلم ہو تو جہان لام کے اوپر زبر کی وجہ سے تو آلم مین ہے تو یہ حالت جری میں ہے کیوں جری میں ہے جی یہ مضاف علی بن رہا ہے کس کا رب رب مضاف ہے اور آلمین مضاف علی ہے واؤ پھر یہاں پہ اتھوا وسوا واؤ سواد اور یا ٹھیک ہے جی یہ بابت تفعیل سے ہے لفظ تفعیل میں یہ کیا بنے گا جی وس سا یا یہ تو سواد کے اوپر زبر کی وجہ سے یہ کیا بنا وسوا تو علف جو ہے چونکہ یا سے بدلا ہوا شیپ ہے تو ہم دوبارہ اس علف کو لکھنے میں کیا لکھ دیں گے اس کو کہتے ہیں علف مقصورہ تو یہ وسوا کی شکل میں لکھا جائے گا با حرف جر اور ہا زمیر جر جمع ہا زمیر مجرور ابراہیم اسم بنی ہی یہ بنی ہی کیا ہے یہ لفظ تھا اس کا روٹ ورڈ ہے با نون واو بنون تو یہاں یہ لفظ ہمارا حالت نسبی میں ہے تو جب ہم بن ون کو نسبی میں لے کے جائیں گے تو یہ لفظ بنا بن و بن وینی بن وینہ تو ہمارا لفظ بن وینہ بنا تنوین کے ساتھ مادہ ہے نا مادہ تو ہماری چاہت کیا ہے کہ ہم اپنے لفظ کی جو حالت ہے اس کو لے تو ہمارا لفظ یہاں پہ مفعول بہی بن کر بن و کی شکل میں آیا ہے جی اصل کوئی بھی کلمہ اپنی اصل حالت حالت رفعی میں ہوتا ہے کوئی عامل آتا رسبی میں لے جاتا ہے یا جری میں لے جاتا ہے اصل میں وہ رفعی میں ہوتا ہے تو یہ بن و بن وینی حالت تسنیہ اور بن وینہ حالت جمع تو جمع کی حالت میں یہ لفظ بنے گا بن وینہ تو بن وینہ میں کیا ہوا ہے یہاں پہ یہ واؤ لام کلمہ حرف علت متحرق ہے اپنی حرکت ماں قبل کو دے گا ابھی یہ ساکن ہو گیا اور یہ یا آر ریڈی ساکن ہے اس میں سے ہم اس واؤ کو گرا دیں گے میں اگلے سٹیپ پہ گراتا ہوں تو یہ لفظ بن جائے گا بنی بنینا یہ ہوئے جمع بیٹے ایک بیٹا بنوائین دو بیٹے اور بنائین دو بیٹے بنینا جمع تو جب بنینا کے ساتھ ایک ہاتھ ضمیر لگائی جائے تو یہ لفظ جب ابھی مداف اور مداف الے بن گیا تو یہ لفظ جب مداف کے طور پر استعمال ہوتا ہے چاہے تسنیہ ہو چاہے جمع ہو تو اس کا نون جو ہے وہ حضف ہو جاتا ہے جب اس کا نون حضف ہو جائے گا تو یہ لفظ جو ہے بنی کے بعد نون کینسل اور ہازمیر لگ گئی تو بنی اس یا کی وجہ سے ہو کی بجائے اس کو ہی لکھا جائے گا بنی ہی واؤ جو ہے وہ عقوب اسم ہے یا پھر حرف ندا ہے بنی یا یہ بھی لفظ کیا ہے یہ بھی وہی بنین ہے یہ بھی بنی ہے اصل میں اگر یا ہو دیکھیں یہ یہاں پہ اگر بنین کے اوپر یا آئے اکیلہ تھا تو یہ یا بنونہ ہوگا پہلی بات میں یہاں سمجھا دوں بنونہ اگر اکیلہ آتا یا بنون چونکہ یہ بنون جو ہے یہ ابھی مضاف بن گیا ہے تو جب منادہ یہ منادہ ہے یہ منادہ ہے تو جب منادہ مضاف بن جائے یہاں پہ یہ یا آگئی ہے جمع میرے تو یہ لفظ تھا بنون تو پہلی سٹیپ میں اس کو بنین کر دینا ہے کیوں یہ منادہ مضاف بن گیا ہے یہاں پہ جب منادہ اکیلہ تھا تو وہ یا بنون تھا جب منادہ مضاف بن جائے تو اس کو حالت نسبی میں منصوبات ہمارے پڑے ہوئے ہیں ہم نے تیرہ منصوبات میں سے آخری منصوب ہے کہ منادہ جب مضاف ہو جیسے ہم کہتے ہیں یا ذل جلالی والی کرام جو اگر کوئی بندہ اس کو یا ذل یا کے بعد ذل یہ تھا یا ذو تو ٹھیک تھا جب ذل جلال آ گیا تو ذو جو ہے مداف ہے الجلال مداف لے ہے تو جب ہمارا منادہ ذو جو ہے مداف بن جائے گا تو اس کو حالت نسب میں لے جانا ہے تو یہ سارے سامین کے لیے ہے اپنے دوست احباب کو بھی اپ ڈیٹ کرے کہ کئی کو رٹہ لگا ہوتا ہے یا ذل جلال ذو جو ہے وہ یا کے بعد غلط ہے تو اس کو یا ذل جلال پڑھنا چاہیے تو اسی طرح یہ بنین بنون سے ہمارا بنین ہوا تو بنین کے بعد وہی کلیہ جیسے یہ نون حضف ہو گیا نون حضف ہوا تھا اس لیے کہ یہ مضاف بنا تھا یہاں پہ بھی یہ ضمیر ساتھ لگی مضاف بنا تو اس قانون یہ حضف ہو جائے گا تو ابھی ہمارا لفظ کیا بن گئی یا ساتھ چر رہا ہے تو بنی یا یہ یا ساکن اور یہ یا جو ہماری متقلم کا سیغہ یا ہوا ہما ہم یہاں بن گیا یا بنی یا تو یہ ہے یا بنی یا یہ بھی جمع ہے اگر صرف ہو اے بیٹو تو وہ حال طرفی میں ہوگا اگر اے بیٹو میرے تو مضاف بن گیا نا اے میرے بیٹو تو بنون کیا بن گیا مضاف بن گیا تو جب مضاف ہوگا تو وہ حالت نصب میں چلا جائے یہ حالت رفی ہے یہ حالت نصبی ہے منادہ مضاف ہو تو حالت نصبی میں چلا جاتا ہے یا اکیلے نے نہیں دی اگر یا اکیلہ دیتا تو اس کو بھی نصب دیتا یہ بھی بنین ہی لکھا جاتا یہاں پہ حالت نصب اس کا مضاف ہو نہ اس کے بعد یا آئی ہے یا متقلم کی ضمی جو ہے جب مضاف اور مضاف علے بنے تو ان میں سے مضاف ہو اگر منادہ بن جائے تو اس کو حالت نصبی میں لکھا جاتا ہے یہ اللہ اسم جلالہ ہے استفع لفظ یہاں پہ ہم بنا چکے یہ لفظ ہے استفع تو یہاں پہ ہمیں دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے لکم جر جمع مجرور یہ ہے دال یا نون یہ ایک ہی مادے سے لفظ ہیں اگر یہ فعلون کے وزن پہ رائے فعلو تو یہ لفظ بنے گا دائین اس کا مطلب ہوگا قرض اگر یہی لفظ فعلو مادے پہ آئے تو یہ لفظ ہوگا دین اس کا مطلب ہوگا روز جزا صرف فاق علمے کے اوپر حرکت سے اس کا معنی میں تبدیلی آ رہی ہے اگر دائین ہے تو اس کا معنی قرض ہے اگر دین ہے تو اس کا معنی روز جزا ہے تو یہ ہمارا لفظ جو ہے وہ فعلو کے وزن پہ ہے یہ اس میں تفدیل ہے دین اس میں جامد یہ فعلو کے وزن پہ اس میں جامد فا حرف عطف ہے بہت لان ناہی ہے ناہی ناہی کی بجائے میں ناہی لکھ دیتا ہوں فعلے ناہی تموت انہ کیا ہے جی تموت انہ کا روٹ ورڈ موت ہے جو ہمارا اردو کا بھی لفظ ہے یہ لفظ قول کی طرح جیسے قول جو ہے وہ قالہ بن گیا تھا اسی طرح قالہ یکولو بنا تھا یہ بھی باب نون سے ہے تو یہ لفظ بھی مات یموت تو یہ بن جائے گا یموت یموت ان یموت ونا تموت تموت ان یموت نا تموت تموت ان تموت ونا یہ لفظ ہے مارا جی تمو تو نہ تموت ونا میں ہم لائے لا اس لا نے آ کر اس نون عربی کو گرا دیا یہ لفظ بن گیا تموتو تموتو کے بعد ہمیں مقصود تھا کہ اس کے آخر میں نون سکیلہ لائے جائے تو لا تموتو تھا تو اگر نون سکیلہ جو ہے لانا مقصود ہو تو اس سے پہلے جمع کے سیگے سے واو حضف ہو جاتی ہے تو یہ لفظ بنے گا تموت نا تو یہ نون سکیلہ ہے تو جب بھی دو طریقے ہیں فیل مزارے میں مستقبل میں نفی کی تاقید پیدا کرنے کے ایک تو لن آتا ہے لن آ کر اس میں فیل مزارے میں مستقبل میں نفی کی تاقید پیدا کرتا ہے ہرگز کا منع آ جاتا ہے اور دوسرا لائے نہیں آ کر اس کے اندر نون سکیلہ لا کر اس میں تاقید پیدا کرتا ہے کہ تم ہرگز نہ مرنا اللہ حرف استثناء ہے واؤ حالیہ ہے جی اس کو دیکھیں کہ کیسے حالیہ ہے انتم ضمیر مرفوع منفصل مسلمون سین لام مادہ ہے باب افعال سے اسم اسم فائل حالت رفع اسلما یسلیمو سے مسلم مسلمان مسلم مون کیا ہے کیا ہے جی مستطر ہے کون سی ہوا اور یہ فائل بن رہی ہے ٹھیک ہے جی آگے ان ملتی یہ ہے جار مجرور اور ملت ابراہیم جو ہے یہ مداف اور یہ مداف ایلی تو مداف ایلی چونکہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو ابراہیم غیر عربی لفظ ہونے کی وجہ سے مجرور بالفتحہ ہے یہ زبر جیسے درود پاک میں آتا ہے پہلے میں حرف جارہ کے بعد آیا ہے دوسرے میں مداف بنایا ہے مداف اور ابراہیم مداف تو یہاں پہ بھی ملت ابراہیم جو ہے یہ مداف اور مداف لے ہے تو مداف مجرور بالفتحہ کیوں غیر عربی عجم is equal to عجمی نام ہے اچھا جی ان جارہ یہ مداف اور مداف ملے مل کر اس ان کے مجرور بن جائیں گے تو یہ مرقب جاری جو ہے یہ جارہ ہے تو جارہ جمع مرقب جاری یہ سال مل کر مرقب جاری یہ مطالق بن جائے گا یر غبو کے تو کون ہے وہ جو روح گردانی کرے کون ہے وہ جو روح گردانی کرے تو یہ جو من ہے یہ فائل وہی ہے مستطر میں جو ہوا فائل ہے یہ اصل میں وہی من ہے مقتضا کی طرف نہیں ہم من کی طرف کہتے ہیں یہ یہ من ہی اس کا فائل ہے کون ہے وہ تو وہ جو کرے روح گردانی ابراہیم کی ملت سے ٹھیک ہے تو اللہ سوائے من موسولہ سافیہ یہ بھی ہے علامت زمیر ہے اس فیل کے اندر ہوا چھپی ہوئی ہے یہ ہمیشہ مرفو ہوتی ہے یہاں پہ مرفو ہو کر فائل بن رہی ہے اور یہ فائل کون ہے یہ فائل is equal to ہوا کس کے اندر یر غابو کے اندر یر غابو یہ جو روگردانی کرے گا ملت ابراہیمی کے ساتھ سے صرف وہی کرے گا جو سافیہ یعنی ہماقت کرے گا کس کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ تو یہ ہے فائل فیل اس کا بنا سافیہ فیل جمع فائل جمع مفعول مفعول کیا ہے جی یہ نفسہ یہ مفعول ہے منصوب ہے نا لفظ تو منصوب ہو کر یہ مفعول بن رہا ہے تو ترجمہ یہ ہوا کون ہے وہ جو روگردانی کرے ملت ابراہیمی کے ساتھ سوائے اس کے جس نے ہماکت کی اپنے آپ کے ساتھ تو جس نے اپنے آپ کے ساتھ ہماکت کی وہ روگردانی کر سکتا ہے باقی کوئی نہیں کر سکتا وَلَقَدْ اَسْتَفَئِنَا اسْتَفَا سَفَوَا چُنْنَا تو فائل کون ہے ہم ہم نے چُن لیا ماضی کی بات ہے کس کو چُن لیا جی مفعول کیا ہے اس ہو کو تو یہ ہو کون ہے ابراہیم علیہ السلام تو تحقیق ہم نے چُن لیا اس کو کہاں پہ فی الدنیا یہ ہم کہیں گے متعلق استفاہ ہے تو یہ مرقب جاری جو ہے ہم کہیں گے یہ متعلق ہے اس فیل کا تو تحقیق ہم نے چُن لیا اس کو اس دنیا میں اور کیا جی اطفہ ان ابراہیم فی الاخیر لامن الصالحین تو ابراہیم کو دوبارہ یوز کرنے کی وجہ حاز امیر لائی گئی ہے انہو فی الاخیر لامن الصالحین تو اسلام کو لام مزہل کا کیوں کہتے ہیں کہ یہ تاقید میں کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے جی ایک چھوٹی سی میں ایکزیمپل یہاں پہ دے دیتا ہوں کیا ہے مثلا ہم کہتے ہیں جی ہوا منل قاضی بیل ایک لفظ یہ ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے مبتدہ اور یہ جار مجرور ہو کر اس کی باری خبر ہمیں مقصود ہے اس کے اندر تاقید پیدا کرنے کے لیے تاقید پیدا اس طرح ہوتی ہے کسی بھی مبتدہ کے اوپر لام داخل کر دیا جائے تو وہ لام تاقید ہوتا ہے یا اسی جملے کے اوپر اگر ہم نے انہ داخل کرنا ہو تو انہ آکر بے شک وہ جوٹو میں سے ہے تاقید ہو رہی ہے ضرور بر ضرور وہ جوٹو میں سے ہے تو ہم کہتے ہیں انہ ہوا من القاذبین ٹھیک ہے جی تو جب انہ کے بعد انہ کیا کرتا ہے کسی بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اس کے مبتدہ کو حالت نصب میں لے جاتا ہے جیسے اللہ قدیر اللہ مبتدہ قدیر خبر انہ اللہ ہا ہو گیا انہ آیا اس نے اللہ ہو کی بجائے اللہ ہا کر دیا تو یہ بھی کیا ہوگا انہ جب اس کے اوپر داخل ہوا تو اس ہوا کو اس نے کیا کر دیا ہو انہ ہو من القاذبین یہ جملہ بن گیا ہمارا بے شک وہ جھوٹو میں سے ہے اپنی خبر کو وہ ٹچ کرتا صرف اسم کو نصب دیتا ہے ہوا مرفوض ہٹا کے منصوب کر دیا اب مقصود کیا ہے مقصود یہ ہے کہ اس میں دو تاقیدیں آئیں ایک لام کی تاقید بھی باقی رہے اور ایک انہ کی تاقید بھی رہے اس میں تو ایک ہی اسم کے اوپر انہ اور لام لانا ناممکن تھا تو اس لیے اسلام کو فسلا کر مزا حلقہ کہتے ہیں فسلا ہوا فسلا کر اسلام کو یہاں پہ لائیا گیا تو یہ لفظ بنا انہو لمن القاذبین تو یہ تھا من چلو اس کو من رہنے رہے تو تیسرا جملہ جو بنے گا وہ بنے گا انہو لمن القاذبین تو یہ لام جو فسل کر من کے اوپر جیسے آپ کا جملہ سورة یاد سید میں آتا ہے انہ لمن مرسلین اس میں انہ بھی ہے اور لام بھی ہے جو من کے اوپر تحل ہوا ہے لمن مرسلین بارل اس کی جو ہے نا کیونکہ اس آیت موار کا تو ہم چھیڑ نہیں سکتے نا کوئی بھی اسم اور خبر لے کر مبتدہ اور خبر لے کر ہم نے جملے کو بیان کر دیا تو بیان کیا ہوا اِنَّا حرفِ مشبہ بالفعل اصل میں تھا اِبْرَاهیم فِي الْآخِرَتِ مِنَ الصَّالِحِينَ تو اِبْرَاهیم کی جگہ پہ ہا ضمیر آئی تو اِنَّهُ فِي الْآخِرَتِ لَمِنَ الصَّالِحِ آگے چلتے ہیں جی اِذْ قَالَ ذَرْفَ ذَرْفِ زمان ہے وہ وقت یاد کرو تو یہ چونکہ اسم ہوتا ہے اس کے بعد والا اسم پورا جملہ محلے جری میں چلا جائے گا اس اسم مدافقہ وہ مدافلے بن جائے گا قَالَ میں جو ہوا چھپا ہوا ہے وہ ہمیں لکھنے کی اس لئے ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم نے ایک اسم پہچان لیا جو حالت رفی میں ہے تو یہ رب کلمہ جو ہے یہاں پہ مرفوع ہو کر فائل بن رہا ہے کس فیل کا اس کا قَالَ کا فیل جو ہے وہ کون کر رہا ہے رب لَهُ متعلق ہوگا لَهُ یعنی عبراہیم علیہ السلام تو وہ وقت یاد کرو جب رب کس کا تھا ربوہو یہ حاز امیر بھی جو ہے وہ عبراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا لام کا معنی ہوتا ہے لیے جب یہ کالا کے کسی کے سیگے کے بعد آ جائے لام تو اس کا معنی ہو جاتا ہے سے وَعِذْ قَالَ موسیٰ لی قوم میں ہی اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کے لیے نہیں ہوگا جب یہ کالا کے بعد آئے یہ شرط ہے کیا کہا جی اسلم یہ کہا یہ مقول کالا ہے تو یہ اسلم پورا ایک جملہ ہے تم مسلمان ہو جاؤ مطیع اور فرمہ بردار ہو جاؤ ٹھیک ہے جی تو یہ مقول کالا ہے ہم کہیں گے یہ محلن منصوب ہے تو جب کہا اس کے رب نے اس سے مطیع اور فرمہ بردار ہو جاؤ تو پھر یہ کالا کون ہے جی یہ تھا کالا رب اس کالا کا فائل ہے رب اس کالا کا فائل محضوف ہے یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن مانن ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ اس میں ہوا جو ہمیشہ مرفوح یہ مفہول ہے یعنی مقول کالا یہ مفہول ہے مفہول بہی محلن منصوب ہے پورا جملہ محلن منصوب ہو کر مفہول بہی بن رہا ہے اس فیل کا اور اس فائل کا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلم تو یہ تا ضمیر جو ہے یہاں پہ علامت ضمیر مرفوح اور فائل فیل کیا ہے اسلم میمتی اور فرمہ بردار میمتی اور فرمہ بردار ہوا کس کا لی رب العالمین تمام جہانوں کے رب کا میمتی اور فرمہ بردار ہوا یہ بات انہوں نے کہی وَوَصَّى بِهَا اِبْرَهِيمُ بَنِيْهِ وَيَاكُوبُ وَصَّى کیا ہے تاقیدی حکم دیا یہ عطف ہے ٹھیک ہے جی تو وَصَّى کا جو فائل ہے وہ یہ دو فائل ہے اس کے اس کے بعد ہمیں ایک کلمہ نظر آیا عبراہیم جو لفظاً مرفو ہے اور ساتھ ہی یاکوبو بھی مرفو ہے تو یہ جو وَاوَصْف ہے ان دو اسماں کے درمیان ہے عبراہیمو وَيَاكُوبُ یہ دو فائل ہیں جی اس فیل کے اور تاقیدی حکم دیا کس نے عبراہیم نے کس کو اپنے بیٹوں کو اس کا مانعہ ہے بنی ہی اپنے بیٹوں کو تاقیدی حکم دیا کس کے ساتھ بیہا یہ جو اس سے پہلے بات ہو رہی ہے یہ پورا جملہ جو ہے نا ان باتوں سے عبراہیم نے تاقیدی حکم دیا وہ حکم بعض میں بھی آ رہا ہے یہ بھی حکم ہے وہی تو یہ فائل ہوئے دونوں فائل یہ بھی فائل تاقیدی حکم دیا عبراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی حکم دیا کیا حکم دیا یا بنیہ اے میرے بیٹوں ٹھیک ہے جی اے میرے بیٹوں یہ جو وسا کا یہاں پہ ایک علماء لکھتے ہیں وَوَسَّا بِهَا اِبْرَاهِيمُ بَنِيْهِ وَيَعْكُوبُ قَائِلًا یہ کہتے ہوئے قائلن اس کا حال ہے یعنی قائلن قائلن یا قائلن نہیں ہے قائلن نسبی حالت میں کہا گیا ہے اسم ہے کہ ان کا حال یہ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے اور یہ کہتے ہوئے کیا کہتے ہوئے یہ بات کہتے ہوئے یہ اس قائلن کا مقول ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے تاقیدی حکم کیا کیا کہتے ہوئے یا بنی اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَا لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یہ کہتے ہوئے تو یہاں پہ ہم علماء لکھتے ہیں قائلن جو ہے یہاں پہ مخضوف ہے اچھا جی قائلن کا مقول کیا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں یا بنی یا ہم پہلے کر چکے اے میرے بیٹوں بے شک اللہ تعالی نے چن لیا ہے کس کو اس منصوب کو یہ مفہول ہے یہ فعل ہے یہ اسم اِنَّا ہے اِنَّا حرفِ مشبہ بالفعل کے بعد ایک اس کا عسم آتا ہے یہ اس کا عسم ہے اور یہ اس کی خبر ہے خبر کیا ہے استفا لکم الدین اس اس استفا میں ہوا چھپا ہوا ہے مرفو ہو کر وہ بھی فائل ہے وہی اللہ تعالی اللہ تعالی نے چن لیا دین کو کس لیے تمہارے لیے تو ہم یہ لکم جو ہے جار مجرور ہم کہتے ہیں یہ مطلق استفا ہے کہ اللہ تعالی نے چن لیا ہے دین تمہارے لیے فَلَا تَمُوتُنَّا لَا نَحِي تَمُوتُنَّا مِن یہ واو جو ہے الامتِ زمیر ہمیشہ مرفوع اور یہاں پہ فائل تَمُوتُنَّا تم ضرور مرنا لَا تَمُوتُنَّا تم ہرگز نہ مرنا تو اس میں ہرگز نہ کا مانا آرہا ہے یہ لَا اور یہ نونِ سکیلہ یہ مانا کر رہے ہیں ہرگز نہ مرنا تو یہ ترتیب ہوگی ہرگز نونِ سکیلہ کا مانا ہے نہ حکم ہے دو نمبر اور تین نمبر ہے موت مرنا یہ تین نمبر ہے تو یہ ہوگا ون ٹو تھری ہرگز نہ مرنا مگر یہ واؤ کو ہم نے کہا تھا حالیہ مگر تمہارا حال کیا ہو یہ حال ہو نہ مرنا تم ہرگز نہ مرنا تم سب کے سب واؤ کا مطلب سب کے سب مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو مطی اور فرما بردار ہو کر ہی مرنا اس کے علاوہ نہ مرنا تو یہ ہے وانتم کیا ہے جی مرفو کہا تھا ہم نے کہ یہ مرفو ہو کر مبتدہ ہے مسلمون جو ہے وہ مرفو ہو کر خبر ہے مبتدہ اور خبر مل کر جملہ اسمیاں ہے اور یہ ہے اس واؤ کے بعد حال یہ حال کس کا ہے جملہ اسمیاں ہم کہتے ہیں جی محلن منصوب اور یہ حال ہے حال کس کا واؤ کا یہ واؤ کون سی ہے یہ واؤ فائل ہے کہاں ہے یہ یہ یہاں ہے یہ تموتنہ میں جو واؤ فائل ہے یہ ان کا حال سجیسٹ کیا جا رہا ہے تقیدی حکم دیا جا رہا ہے ان کو کہ تم نہ ہرگز نہ مرنا کہ اس حال میں مگر کہ تم مسلمان تم صرف اور صرف مسلمان کی حالت میں ہی مرنا جزاک اللہ